نمشکار دوستو میرا نام ہے راہل اور آپ دیکھ رہے ہیں اوبجیکٹ ٹوینٹر پروگرامنگ ان پی ایچ پی اور دوستو یہ چل رہی ہے ہماری سیریز کوڈینیٹر مینی پروجیکٹ کی ہمارے اس پروجیکٹ میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگوں کو ایڈ کرنی ہے پیجینیشن ہمارے ڈیش بورٹ پہ جہاں پہ ہمارے آرٹیکلز کی لسٹ آ رہی ہے تو کوڈینیٹر میں پیجینیشن لگانے کے لیے بیسیکلی ہم لوگوں کو اس کے لیے بھی ایک لائبریری ہی ملی ہوئی ہے جیسے کی اب تک آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے جو بھی کام ہوتا ہے اس میں سارا لائبریریز اور ہیلپر فرنکشنز کے ساتھ ہوتا ہے تو پیجینیشن کی لائبریری کو کیسے یوز کرتے ہیں وہ بھی جیسے کسی اور لائبریری کو ہم لوگ لوڈ کراتے ہیں بیسے ہی پیجینیشن کو ہم لوگوں کو لوڈ کرنا ڈالر تس لوڈ لائبریری پیجینیشن ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ انیشیلائز کراتے ہیں اس کو پیجینیشن انیشیلائز لیکن جو انیشیلائز میتھڈ ہے یہ ایک ایرے ریسیو کرتا ہے یہاں پہ اس کی کانفیگریشن کی جس میں ہم لوگ ساری چیزیں سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پر پیج کتنے ریکارڈ چاہیے ہمارے یو آرل کیسے جنریٹ ہونے چاہیے نیکس کا بٹن آنا چاہیے پریویس کا آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اس پہ کونسی کلاسس لگی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ اور جو ہمارے بیس پیجینیشن بنانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ٹوٹل ریکارڈز کتنے ہیں یہ سب چیزیں تو وہ کانفیگ ہم اس سے پہلے ایرے بنائیں گے یہاں پہ ڈالر کانفیگ اس اکول ٹو نیو ایرے اس میں سب سے پہلے ہمیں دینا ہوتا ہے بیس یو آرل سب سے پہلے ان در سنس کی جو ضروری ہیں پیجینیشن بنانے کے لیے جیسے میں بھی نام لے رہا تھا کی یہ نیکسٹ کا بٹن چاہیے یا نہیں چاہیے پریویس چاہیے یا نہیں چاہیے یا کونسی کلاسیز ہونے چاہیے وہ ضروری نہیں ہے وہ آپ نہیں لگاؤ گے تو بائی ڈیفالٹ جو اس کا ڈیزائن ہے جو کہ ہم لوگ ابھی کرنے والے ہیں وہ آئے گا اگر آپ کو کسٹمائز کرنا ہے تو آپ ایڈیشنل کانفک پیرامیٹر اس میں ایڈ کر سکتے ہو لیکن تین پیرامیٹر اس میں بہت جروری ہوتے ہیں جس کے بینہ پیجینیشن چلے گی نہیں وہ ہم لوگ سب سے پہلے لگاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے بیس یو آرل بیس یو آرل کیا ہوتا ہے جیسے ہمارا پروجیکٹ کا بیس یو آرل ہوتا ہے جو ہم لوگ اس فنکشن سے ریسیو کرتے ہیں لیکن جو پیجینیشن کا بیس یو آرل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس پیج پہ آپ کو پیجینیشن لگانی ہے اس کا پورا یو آرل کیونکہ اگر آپ ہمارا یہ بیس یو آرل ایکو کرو گے تو آپ کو ملے کا کوڈینیٹر تک کا جو ہمارا پروجیکٹ کا بیس یو آرل ہے وہاں تک کا لیکن پیجینیشن میں بیس یو آرل اس بیس یو آرل کا مطلب ہے یہ پورا یو آرل یعنی کی ڈائش پورٹ تک جہاں پہ آپ کو پیجینیشن لگانی ہے اس پیج تک وہ ہم اس بیس یوریل کی مدد سے بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو ایڈیشنل جو آپ کے پیرامیٹر سے ہیں وہ پاس کر دینے ہیں یعنی کی بیس یوریل یہاں تک یہ دیتا ہے اور اس میں جو آپ پاس کر دوگے وہ اس کو اس کے آگے جوڑ دے گا یعنی کی یہ ایڈن سلائش ڈیش پونٹ تو ہمارا یہ کمپلیٹ یوریل جنڈیٹ ہو جائے گا اس سے ہمارا کو مل گیا پیجی نیشنل کا بیس یوریل دوسرا ہوتا ہے پر پیج پر پیج یعنی کی آپ کو پر پیج کتنے ریکارڈ شو کرانے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں میں نے پچھلے آرٹیکل ساری پچھلے ویڈیو کے بعد کچھ ایک ریکارڈ ڈاٹا بیس میں انسرٹ کر دی ہیں کیونکہ پیجی نیشنل کے لیے ہمیں ریکارڈ چاہیے پہلے پانچ ریکارڈ سے اور ابھی ٹوٹل دس ریکارڈ ہیں اور پر پیج میں نارملی ہم لوگ جو سیٹ کرتے ہیں وہ دس سیٹ کرتے ہیں کیونکہ کئی سارے کئی سو کئی ہزار ریکارڈ ہوتے ہیں ہمارے ڈاٹا بیس میں اور ڈسپلی کرنے کے لیے جو سٹنڈرڈ سا بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پر پیج آپ کو دس ریکارڈ آپ شو کرتے ہیں کچھ ایک اپٹیکیشنز ہوتی ہیں جہاں زیادہ بھی شو ہوتے ہیں وہ آپ کی ریکوارمنٹ کے ساتھ سے ہے جو یوزر چاہتا ہے کہ ہمیں اتنے ریکارڈز رکھنے چاہیے وہ آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں فیلال میں یہاں پہ پانچ رکھتا ہوں کیونکہ اگر دس رکھوں گا تو ٹوٹل دس ریکارڈ ہیں تو پیج جو پیجنیشن ہے وہ جنریٹی نہیں ہوگی پیج نمبر چیز نہیں آئیں گے ایک ہی پیج میں پورے فینیش ہو جائیں گے دس ریکارڈز ٹھیک ہے اور تیسرا اس کو چاہیے ہوتا ہے ٹوٹل روز ٹوٹل روز جانے کی ٹوٹل ریکارڈز کتنے ہیں آپ کے پاس یہ ہمیں کیسے ملے گا اس کے لیے ہمیں ایک نیا میتھرڈ بنانا پڑے گا اپنے آرٹیکلز موڈل میں جو ہمیں صرف نمبر آف روز ریٹرن کرے گا تو اس کا ہم نام دے دیتے ہیں نم روز پبلک فنکشن نم روز اور اس میں یہی قویری پوری کی پوری کاپی کرنی ہے ہمیں اور یہاں پہ ریزرلٹ کی بجائے نم روز ریٹرن کرا دینا ہے یہ کہہ رہا ہے انیکسپیکٹیڈ بریکٹ لوز ایڈمن آن لائن فورٹین اوکی میں نے یہاں پہ ابھی پیرمیٹر پاس نہیں کیا ہے تو یہ ہمیں دینا ہے اس میتھرڈ کا جو فنکشن بنایا ہے ہم نے نیا نم روز یہاں سے ڈالر ڈس آرٹیکلز نم روز ریفریش چلا گیا وہ آرہا وہ اسی لئے آرہا تھا کیونکہ میں نے یہاں پہ پیرمیٹر جو ہے بھی پاس نہیں کیا تھا ٹھیک ہے یہ ہماری کانفیگ یہ جو تین پیرمیٹر ہیں یہ بہت جلوری ہوتے ہیں اس کے بینا پیجینیشن بنے گی نہیں کیونکہ نمبر ٹوٹل پیج کی ٹوٹل ریکارڈز کتنے ہیں آپ کو نہیں پتا جب آپ پی ایش پی میں بھی لوجک بناتے ہو اگر آپ کو یہی نہیں پتا کی ٹوٹل ریکارڈز کتنے ہیں تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کیسے کروگے پر پیج سے اور آپ کے پیجز بنیں گی کیسے اسی انیشیلائز ہو جاتی ہے دوسری یہ ہماری لائبریری انیشیلائز ہو گئی لیکن ابھی پیجینیشن جنریٹ نہیں ہوگی جنریٹ کیسے ہوگی اس کے لیے ہمیں جب ہم ریکارڈز فیچ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو ہم نے یہاں پر پیج کاؤنٹ سیٹ کیا ہے تو یہ ہمیں لیمٹ لگانی پڑے گی کہ ہماری جب قیری رن ہو رہی ہے مائسکیل کی تو اس میں ہمیں اتنے ریکارڈز چاہیے پر پیجی اگر دس ریکارڈ ہیں تو دس ہی چاہیے ہم کو ایک ازار ریکارڈز نہیں چاہیے لیکن یہاں پہ جو ہم لوگ فیچ کر رہے ہیں ساری یہ آل ریکارڈز فیچ کرتے ہیں سارے کے سارے ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں ہے نا تو وہ کیا بولتے ہیں ہمیں چینج کرنا پڑے گا تھوڑا سا اس کے لئے ہم یہاں پہ ریسیو کریں گے دو پیرامیٹر ایک لیمٹ اور ایک آف سیٹ آف سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے ریکارڈز سٹارٹ کرنے ہیں اگر ایک ازار ریکارڈز ہیں اور آپ کو دس ریکارڈز چاہیے تو پہلا ریکارڈ کونسا ہوگا کیا ون سے سارٹ چاہیے تو ففٹی ون ہوگا پہلا ریکارڈز تب دس ریکارڈز فیچ کریں گے تو ففٹی ون ٹو سکسٹی دس ریکارڈز آ جائیں گے اگر ون zero ون سے چاہیے two zero ون جتنے بھی جہاں سے آپ کو پہلا ریکارڈ چاہیے وہ ہوتا آف سیٹ اور اس کو یہاں پہ سیٹ کرنے کیلئے اس کا میتھرڈ ہے جس میں پہلا ہم پیرمیٹر ہوتا ہے لیمٹ کی کتنے ریکارڈز چاہیے اور دوسرا ہوتا ہے آف سیٹ کہاں سے چاہیے یہ بھی حالا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ میسکل use کرتے ہیں تو یہ تو نارمل سی چیز ہے اس میں لیمٹ لگانا بھی تو لیمٹ اور آف سیٹ ہم لوگ یہ دو یہاں پہ ریسیو کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ اس کو پاس کہاں سے کریں گے لیمٹ تو ہم لوگ چلو یہیں سے کر دیں گے جو ہمارا کانفگ کا پیرمیٹر ہے پر پیج والا لیمٹ تو ہماری بھئی ہے کہ ہمیں کتنے ریکارڈز چاہیے اور آف سیٹ کیا ہے آف سیٹ دوستوں اس میں ملے گا ہمارے کو اس کی یو آرائی سیگمنٹ سے کوڈنیٹر جب پیجینیشن بناتا ہے نا تو اس میں جو یہاں لاسٹ کا پیرمیٹر ہے ڈیش بورڈ سلیش یہاں پہ وہ آف سیٹ لگا دے گا مالو ففٹی ون ففٹی ایج فورٹی نائن جو بھی جو بھی اس کا بنے گا آف سیٹ اس کے ساتھ آپ سے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ کرے گا اور آٹومیٹکلی ہی یہاں پہ پاس کر دے گا تو اس کو ہم لوگ ریسیو کیسے کر سکتے ہیں ایک تو وہی طریقہ ہے جو آپ لوگ اب تک دیکھتے رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ ریسیو کر لیں لیکن یہاں پھر ہمیں ایک ڈیفالٹ ویلیو دینے ہوں پڑے گی زیرو کیونکہ اگر جب ہم لوگ پہلے پیج پہ آئے ہیں ہم لوگ نے پہلی بار پیج اوپن کیا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا آف سیٹ تو پھر ہاں پہ ہمارے پاس ایرر آ دیا گیا فالس وغیرہ یہ وہ ٹھیک ہے یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے اس کی ایک جو ہیلپر فنکشن ہوتا ہے ہیلپر کیا لائبریری ہی کہہ سکتے ہو جو اس میں ملتا ہے ہمارے کو یو آر ای سیگمنٹس وہ ایسی یو آر ای ایسی لائبریری جو ہمیں لوڈ بھی نہیں کرانے کرتی سیگمنٹس کیا ہوتے ہیں یو آر ای تو آپ کا یو آر ای ہو گیا یہ والا جو ہمارے یو آر ای ہے بسیکلی اس میں سیگمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کا بیس یو آر ای ہے کوڈنگ نیٹر اس کے بعد سلیش سے جتنے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں جیسے کوڈنگ نیٹر سلیش ایڈمن تو جو ایڈمن ہے وہ آپ کا یو آر ای سیگمنٹ 1 ہو گیا اس کے بعد سلیش لگا کے ڈیش پر جو ہمارا میتھڈ کے نام ہو یہ ہو گیا یو آر ای سیگمنٹ 2 اس کے بعد اگر کچھ آپ ڈالو گے تو وہ ہو گیا یو آر ای سیگمنٹ 3 پھر سلیش لگا کے کچھ اور ڈالو گے تو یو آر ای سیگمنٹ 4 اس طرح سے یہ جو سلیش سے بٹے ہوتے ہیں یہ یو آر ای سیگمنٹ ہوتے ہیں تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے اس کو ریسیو کرنے کے لیے آپ کو یو آر ای سیگمنٹ کلاس ملی ہوتی ہے سوری میتھڈ ہوتا ہے یو آر ای لیگریری پہ سیگمنٹ ڈالر دس یو آر ای سیگمنٹ 3 3 یعنی کہ ایڈمن سلیش ڈیش بورڈ کے بعد جو بھی آئے گا جب کچھ نہیں ہوگا تو وہاں پہ وہ اس کو فالس دے دے گا 0 دے دے گا تو یہاں پہ آف سیٹ 0 ہو جائے گا 0 سے لے کے اگر وہاں پہ 51 ہوگا تو 51 ہو جائے گا کہ 51 سے ریکارڈ چھیں گے ہمارے کو اس طرح سے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں دیکھو آپ کی جو ہے یہ کہنا ہے پیجینیشن بن گئی کیونکہ آپ کے ریکارڈ جو ہیں دس سے چھٹکے پانچ رہ گئے کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ پر پیج لیمٹ 5 لگائی ہے لیکن وہ ہمیں ابھی ڈسپلی نہیں ہو رہے یہاں پہ لنکس نیچے کچھ بھی دیکھ نہیں رہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے ویو میں تو بن لگائے نہیں ہے نا لنکس اس کے لئے کیسے بنیں گے اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا جہاں پہ آپ کو لگانے ہیں لنکس یہ ہم لوگ لگاتے ہیں ٹیبل کے بعد اور ڈائش بورڈ ڈیو میں جو ہماری کنٹینر ڈیف ہے اس کے کلوز ہونے سے پہلے ہے اس کے لئے میتھڈ ہے ڈالر تیس پیجینیشن کریٹ لنکس یہاں پہ آپ کو یہ نہیں کہ یہاں پہ آپ کو نمبرز لکھنے ہیں وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں آپ کو صرف یہ کریٹ لنکس ای کو کرانا ہے اور وہ لنکس یہاں پہ آپ کو ڈسپلے ہو جائیں گے میں ریفریش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں چھوٹے سے آ رہے ہیں ابھی ون اینڈ ٹو ون اینڈ ٹو پہ کلک کرتا ہوں تو ٹو پہ چلا جاتا ہے اور یہ آپ دھیان دوگے تو ٹو پیج پہ پریویس پیج کا لنک آ رہا ہے اور فرسٹ پیج پہ نیکس پیج کا لنک آ رہا ہے اور یہ آٹومیٹکلی جنڈیٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھو ڈسپلے ہو url میں یہاں پہ آپ کو 5 دکھا رہا ہے آف سٹ چو کی جیسے پانچ ریکارڈز ہیں حالانکہ یہ بھی زیادہ ہوں گے تو آپ کو کلیر ہوگا فند آئیس کا کہ یہ کیسے آ رہا ہے number url میں لیکن آپ کے یہ جو ہیں پیجی نیشن جنریٹ ہو گئی ہے کام بھی کر رہا ہے فرسٹ پیج پہ آپ کو جو ریکارڈز ہیں اپڈیٹی ٹیسٹ آرٹیکل آرٹیکل ٹیسٹ ٹیٹل ٹیسٹ آرٹیکل نیو وغیرہ وغیرہ اور جب آپ سیکنڈ پیج پہ جاتے ہو تو آرٹیکل ٹو ٹری فور فائیو یہ چینج ہو گیا تو اس طرح سے دوستو لگاتے ہیں اس میں پیجی نیشن اب نیکس ٹیپ ہوتا ہے اس میں اس کی کسٹمائزیشن کیونکہ یہ تو نارمل ون ٹو ٹری نیمبر جنریٹ ہو رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ الگ سے دیکھیں الگ سے اندر سینس کی جو ہمارا ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کے جیسے دیکھیں تو اس کو ہم لوگ کیسے کریں گے وہ ہم لوگ دیکھیں گے نیکس ویڈیو میں ابھی اس کو ہی تک رکھتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلیر ہوگی ہوگی پیجی نیشن کیسے بناتے ہیں کئی لوگوں کی کمنٹس آ رہے تھے کچھ دن سے کئی پیجی نیشن کریے تو آج ہم لوگوں نے پیجی نیشن بنائی ہے اگر کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو اس کو پیکٹس کرو آپ پوسٹ کرتے ہو تو اس کے ساتھ میں آپ کا سورس کوڈ جرور ڈالیں جو کوڈ اب یوز کر رہے ہو اس کو دیکھیں بھی نہ کچھ بھی سمجھ نہیں آگا کہ ایشو کیوں آ رہا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو اس سے لائک جرور کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے نئی ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل پر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ببائے نمشکال